بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جناب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو گردوں کی بیماریوں کا شکار ہیں جو کرانک کیڈنی ڈیزیز اور خصوصاً وہ لوگ پھر جو اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کا شکار ہیں اور وہ ڈائیلیسس کراتے ہیں یا پھر وہ مریض جو کہ ڈائیبیٹیز کی وجہ سے ہائپرٹینشن کی وجہ سے سٹیبل کرانک کیڈنی ڈیزیز کا شکار ہیں یعنی وہ اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کا شکار نہیں ہے لیکن ان کا یوریا اور کریائٹنی جو وہ اپنی حد سے زیادہ ہے اور وہ پروگریس کر رہے ہیں کرانک کیڈنی ڈیزیز سٹیج 3 سٹیج 4 اور پھر سٹیج 5 اور سٹیج رینل ڈیزیز کی طرف ایسے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا ڈائیٹ پلان جو ہے وہ اور لوگوں سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ ان کا گردہ جو ہے وہ اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور یوریا اور کریائٹنین کے اخراج میں ان لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو ہمیں اس کی پروڈکشن کو کم سے کم سطح پر لانے کے لیے اور جو ٹاکسک سبس ان کا اخراج بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان پیشنٹس میں پروٹینز کی ریسٹرکشن کرا دیتے ہیں یعنی جو گردے کے مریض ہوتے ہیں یوریا کریائٹنین ہائی ہوتا ہے ان کو گوشت بھی بند کرا دیا جاتا ہے دالیں وغیرہ اس طرح لوگیا چننا یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو پروٹین ڈائیٹ ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہے تاکہ ان کا یوریا کریائٹنین اور یہ چیزیں نہ بڑھیں اس ریسٹرکٹڈ ڈائیٹ کی وجہ سے اور پھر ان کا شوگر یا بل بریک ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں میں اکثر اوقات ان کا وزن کم ہونے لگتا ہے ان کی رنگت خراب ہونے لگتی ہے ان کی یوریمک لک آ جاتی ہے اور یہ انتہائی کمزور اور لاغر بن جاتے ہیں اب کونسی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا سہارا لے کر ہم ان کی باڈی میں جو ایک پروسس ہو رہا ہے بریک ڈاؤن کا اس کو کم کر کے اور ان کی باڈی کو ان کے باڈی فنکشنز کو ایک سٹیٹک حالت میں لے ہیں اور ان کو پروٹینز یا امائ امائنو ایسیڈ میں بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور یہی امائنو ایسیڈ جو ہوتی ہیں یہ مختلف چیزوں میں پھر استعمال ہوتی ہیں جو آپ کے باڈی لی فنکشنز ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتی ہیں تو کون سے ایسے امائنو ایسیڈ ہیں جو کرانک کرنی ڈیزیز میں پھر نقصان دے نہیں ہے باڈی کے لیے اور باڈی کے لیے وہ اشد ضروری ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے باڈی لی فنکشنز میٹابولک جو فنکشنز چل رہتے ہیں ان کے لیے خصوصا جو انزائیمیٹک پروڈکشن ہو رہی ہے جو آپ انرجی آپ گین کر رہے ہیں جو آپ کا ہر سیل ہر خلیہ انرجی گین کرتا ہے جو آپ کی باڈی کو فیول چاہیے ہوتا ہے انرجی کی صورت میں وہ کہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے چونکہ شگر کا شکار لوگ ہوتے ہیں کاربز آپ نے کام کرنی ہے کاربوہیڈریٹس ان کے کام ہو جاتے ہیں پھر اگر کرونک کنڈی ڈیزیز کی بیسے ان کے پروٹینز بھی کام ہو جائے تو یہ لوگ جو ہیں تو اتنی جلدی یہ بریک ڈاؤن کی باڈی میں ہونے لگتا ہے کہ آپ کچھ عرصے بعد اگر ان کو دیکھیں تو پہچانن بھی نہیں سکتے کیونکہ انتہائی لاغر اور کمزور ہو جاتے ہیں ایسی صورتوں میں ان کے لیے ایلفہ کیٹو اینالاؤگز یہ ایسی امائنو ایسیڈز ڈیریویٹیوز ہوتی ہیں کہ جو انہی امائنو ایسیڈز کی طرح کام کرتی ہیں جو امائنو ایسیڈز آپ کی باڈی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں ان کا استعمال اگر کریں کرونک کیڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس ان میں یوریا اور کریائٹن ہی نہیں بڑھتا اور ان میں جو ان کی باڈی کا فوسفیٹ لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ان کا کیلشم لیول بڑھ جاتا ہے ان کی کیڈنی ڈیزیز کی جو پروگریشن ہے وہ سلو ہو جاتی ہے ایسے لوگوں میں جن کی خوراک میں آپ نے کئی قسم کی ریسٹرکشنز لگائی ہوتی ہیں گوشت کی دودھ وغیرہ اور پروٹینز آپ نے ریسٹرکٹ کیا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو جو امائنو ایسیڈز چاہیے ہوتی ہیں تو وہ ان کو الفا کیٹو اینالاؤگز جو ہیں وہ ان سے حاصل ہو سکتی ہیں جو کہ نیفرو سٹریل کیٹو سٹریل یا جو اور اس طرح کی دوائیں مارکٹ میں اویلیبل ہیں کیٹو اینالاؤگز جو ہیں ان سے حاصل ہو سکتی ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باڈی جو ہے وہ بریک ڈاؤن سٹیٹ میں نہیں جاتی کیٹابولک سٹیٹ میں نہیں جاتی اور آپ کی باڈی جو ہے اپنی انرجی کو کنزرور رکھتی ہے اور انہی انالاؤگز کی جو انرجی ہوتی ہے اس کو یوز کرتی ہے اور آپ کی باڈی کے جو فنکشنز ہیں وہ جاری رہتے ہیں نتیجتاً ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کرانک کڈنی ڈیزیز سے جو کمزوریاں آتی ہیں جو بونز کی کمزوریاں آتی ہیں پٹوں کی کمزوریاں آتی ہیں وزن میں کمی آ جاتی ہے خوراک کو دل نہیں کر رہا ہوتا کھانے پینے کو دل نہیں کر رہا ہوتا سو یہ چیزیں جو ہیں یہ کم ہو جاتی ہیں اور ان کی صحت باوجود یہ کہ ان کو کرانک کڈنی ڈیزیز بھی ہوتا ہے لیکن ان کی صحت جو ہے وہ اچھی رہتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کرونک کڈنی ڈیزن کی جو پروگریشن ہے یعنی سٹیج ون سے سٹیج ٹو پھر سٹیج ٹری سٹیج فور تک تو یہ پروگریشن جتنے عرصے میں ہونی تھے وہ ریٹارڈ ہو جاتی ہے اس کا عرصہ بڑھ جاتا ہے یعنی لمبے عرصے تک کمزور کڈنیز کے ذریعے بھی آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں یہ سپیشلائز ڈرگز ہیں جو کہ محض آپ کا میڈیکل سپیشلسٹ یعنی جو گردوں کے سپیشلسٹ ہے وہ ڈاکٹرز آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسی ڈائیٹس نہیں ہے کہ ان کا استعمال کر کے آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہیں یا جم جانے والے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ان ڈائیٹس کا استعمال کریں یہ پریسکرپشن ڈرگز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے مطابق ہی جو موضوع پیشنٹس ہیں ان کے لیے تجویز کی جا سکتی ہیں امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنا بہت سکتے ہیں